موسیقی 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 شکروار کی دفیر مزفنگر اور میرٹ بھی سپا دھیاکش اکھلیش یادب اور رلڈی پرموک جیانت چودھری کو سیمک پی سی کرنی تھی لیکن اکھلیش تی سمیر پر نہیں پہنچ پائے اس کے لیے اکھلیش نے سوشن میڈیا کے ذریعہ آروپ لگایا کہ دلی میں ان کے ہلیکاپٹر کو روک لیا گیا اور مزفنگر کے لیے اڑان بھرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اکھلیش یادب نے ٹویٹ کیا میرے ہلیکاپٹر کو ابھی بھی بینہ کسی کارن بتائے دلی میں روک کر رکھا گیا ہے اور مزفنگر نہیں جانے تھیا جا رہا ہے جبکہ بیجی پی کے ایک شیرش نیتہ ابھی یہاں سے اڑے ہیں ہارتی ہوئی بیجی پی کی یہ حتاشہ بھری ساجش ہے جنتہ سب سمجھ رہی ہے حالکہ آدھے گھنٹے بعد انہوں نے ایک انی ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ انہیں اڑان کی اجازت مل گئی ہے اور پھر کچھ گھنٹوں کی دیری سے مزفنگر میں انہوں نے جانت کے ساتھ پرسوارتہ کی اور بیجی پی پر آروپوں کی جھڑی لگا دی نکارتما سوچ کو ہمیشہ نکارا ہے اس شنو میں بھی نکارتما سوچ کو نکارنے کا کام کریں گے اور مجھے امید ہے کہ اس بار ایتیہاسک جیت ہونے جاری ہے آر ایلڈی اور سماجادی پارٹی مل کر کے رلڈی پرمکھ جینت چودری نے بھی بیجی پی کے خلاف جمکر مرچہ کھولا کرمچاریوں میں بہت بھاری روش ہے ناراضگیاں ہیں سرکار سے اور امید کے ساتھ گڑبندل کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں اوپی ایس کی بات اکھلے جی نے کہی ہے کئی وعدے ہم نے کیے آج تھیتی یہ ہے کہ پوستل بیلٹ کی ویوستہ میں ادھیکاری ان کے ووٹر آئیکار مانگوارہ ہیں میں نیویدان کرنا چاہوں گا سبھی کرمچاری سے پولیس کرمیوں سے جن کی ووٹ پوستل بیلٹ سے پڑھنی ہے سترک رہے بیلٹ پیپر لے کر ووٹ بنا کے ہی دیں اپنے ووٹر کارڈ کو ادھیکاری بھی مانگیں اس کو ایسے نہ دیں ادھر بیجی پی بھی سپا پر نشانہ سادھنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہی ہے صبح ہوتے ہی سی ایم یوکی آدھتینات نے ٹویٹ کر اکھلیش پر نشانہ سادھا یوکی آدھتینات نے اپنے ادھیکاریک ٹویٹر ہینڈل پر ٹویٹ کیا اور لکھا کیوے جنہ کے اپاسک ہے ہم سردار پٹیل کی پجاری ہے ان کو پاکستان پیارا ہے ہم مابھارتی پر جان یا چھاوت کرتے ہیں یوگی آدھتینات کے نشانے پر سماجوادی پارٹی ایک خاص طور پر ہے یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی تو سپا کے امیدواروں کی لسٹ پر سوال اٹھاتے ہیں تو کبھی انہیں گنڈے اور تمنچہ وادیوں کی پارٹی کہہ کر کھرنے کی کوشش کر رہے ہیں بعد میں مکھی منتری یوگی آدھتینات نے میرٹ اور گڑھ مکتیشور میں جن سمواد کارکرم میں حصہ لیا اور اپنی بات رکھی بنے تھے کیا ان سے کوئی امید کرتے ہیں کیا اور جن لوگوں نے وجفہ نگر میں گرہ اور سچین نام کے نو یوکوں کی نرمو مہتیا کروانے کے لیے ان دنگائیوں کو سممان کیا تھا کہ وہ دنگا مکت پردیش بنا پائیں گے کیا وہیں بی جے پی کے زلہ اور مہانگر کمیٹی کو چناوی پروندھن کے گر سکھانے کے لیے پارٹی کے راشتری ادھیاکش جے پی نڈا شاہ جہاں پور میں تھے انہوں نے ریتی روڈ سکھ پارٹی کاریالی میں سنگتھن کے نیتاؤں کے ساتھ بیٹھا کی اور انہیں بوتھ منیجمنٹ سکھانے کے بعد گاندھی بھون میں پربودھ ورگ کے لوگوں سے ملاقات کا چناوی محل پر کھا سپا کیا کام کے آدھار پر وہٹ مانگنے گئی تھی نہیں پارٹیوں کی عادت تھی نیا چناؤ نیا وائدے نئی باتیں بے وفاہی کرتے ہوئے آگے بڑھو پھر نیا چناؤں آئے نئی وائدے کرو نکلتے چلو یہ ان کی سلسکرٹی تھی اب ریپورٹ کارڈ کے آدھار پر ہی پولٹیکل پارٹی آسکے گی اس بات کو ہم سے سمجھنا چاہیے اور اسی لئے ہم یہ کہتے ہیں جو کہا تھا وہ کیا ہے جو کہیں گے وہ کریں گے یہ بات ہم سکتے ہیں دراصل کسان آندولن کی وجہ سے جاتوں میں اوپچی نارازگی کو لے کر بیجے پی کے نیتا پشن اتر پردیش میں تابڑ توڑ جن سمپرک ابھیان چلا رہی ہیں بیجے پی کے تمام نیتا پی اے موڈی کریمانتری امیتر شہ راشتری ادھیاکش جے پی نڈڈا موکھی منتری یوگی آدیتنات پردیش ادھیاکش سواتنطر دیو سنگ سمیت کیندر اور پردیش کے کئی منتری پشنی یو پی میں سکریے ہیں دس فروری کو پہلے چرن میں گیارہ زلوں کی 58 سیٹ پر ووٹ ڈالے جائیں گے پہلے چرن میں مزفرنگر، شاملی، باگپت، میرٹ گازیاباد، گوتم بھدنگر ہاپور، بھولند شہر علیگر، ماتھورا اور آگرہ زلے کی ویدھان سفت سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی ان میں سے کئی سیٹوں پر جات سمودائے نرنائک بھومی کا عادہ کرتا ہے اسی لیے سبھی دل اس سمودائے کو سادھنے میں لگے ہوئے ہیں اس بیچ یو بی چناف کے لیے بیجی پی نے 91 پرتیاشیوں کی ایک اور سوچی جاری کر دی ہے اس کے ساتھ ہی بیجی پی 294 پرتیاشیوں کی ناموں کی گھوشنا کر چکی ہے نئی لسٹ کے بعد یہ بات ساف ہو گئی ہے کہ بیجی پی کسی طرح کا رزق لینے کی موڑ میں نہیں ہے سوامی پرسات موڑے سمیت تین منتریوں اور کئی ویدھائکوں کی پالا بدلنے کا اثر بھی نئی لسٹ میں ساپ دکھ رہا ہے پارٹی نے اپنے پرانے منتریوں پر بھروسہ جتایا سبھی کو ٹکٹ دیے گئے ویدھائکوں کو بدلنے سے پرہیز دیا ایک دو ہی ویدھائکوں کو بدلا گیا مزفنگر سے سمبھف شرما اور شارک کی ساتھ بیور رپورٹ تو اتر پردیش بھی جیسے ایسے چناف نزدیک آ رکھیں گے ویسے ویسے آروپ پرتیاروپ کا سلسلہ بھی تیز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دس فروری سے چنافوں کی شروعات ہو رہی ہے اور اس سے پہلے طرح طرح کے چنافے وائدے آروپ پرتیاروپ اور سیاسی ڈراما بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس وشے پہ آج ہم تفصیل سے چرچہ کریں گے کیونکہ جاٹ لینڈ کہے جانے والے پشمی یو پی میں بھی ابس جو سیاسی اٹھا پٹک کا کھیل جاری ہے یا پھر یوں کہے کہ ایک دوسرے پر آروپوں کے تیر چلائے جا رہی ہیں اس وشے پہ آج ہم تفصیل سے چرچہ کریں گے خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے آپ کا پریچو کرا دیتے ہیں مہیش ورما جیس وقت ہمارے ساتھ ہے سپوک پرسن ہے بیجو پی کے ورن شنکر شکلہ جیس وقت ہمارے ساتھ ہے سپوک پرسن ہے سپا کے اندرجیت سنگھ ٹیٹو جی ہمارے ساتھ ہے جو کس پوک پرسن ہے آرلڈی کے اور ساتھی ساتھ سرویش پاٹھک جی ہمارے ساتھ ہے پولٹیکل اینلیسٹ ہے آپ سبھی کا بہت سواگت ہے اس خاص کاریکرم کی شروعات مہیش جی کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں کیونکہ ان پر خاص طور پر آروپ لگ رہے ہیں بیجو پی پر آروپ لگ رہے ہیں کی وہ اکھلیش یادف کا ہیلی کوپٹر اڑان بھرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور اسے وقت پر نہیں پہنچنے دیا گیا جس وجہ سے اکھلیش یادف کو دیری ہو گئی پہنچنے میں سر کیا وجہ ہے اس طرح کیوں آروپ آپ لوگو پر لگ رہے ہیں اب یہ اور کچھ نہیں تو ایسے اکھلیش جی کا یہ کہہ دینا کی ہیلی کیپٹر جو ہے وہ روک دی سرکار نے اور ہماری اتحاسی جیت ہو گئی اور بی جی پی کی اتحاسی خار ہو گئی ہیلی کیپٹر روک دینے سے ہمارے میں ہتاشا بھی راشا دکھ رہا ہے ہم ہم ہمارے ساتھ یا آٹھ بار ہم 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 تقلی کی کارن سے ہو گئی ہم ہم ٹھو گھنٹے کی بات لکھ رہے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں ہم ہم سوال وہ نہیں تھا سوال یہ تھا نیہا جی کہ جس سرمندگی سے جس چیز کو وہ ڈائیوٹ کرنا چاہتے تھے ہم وہ ان کا چہرہ چال چلی پر سامنے آنا چاہیے تھے ہم یہ وہی مکھے منتری ہے جس کے ایک منتری نے کہا کہ جاٹو کو تب تک کٹو جب تک کہ تمہارے ارمان پورے نہ ہو جائے ہم یہ وہی مکھے منتری ہے جب دنگا ہو رہا تھا ہم اس میں تو صرفہی میں مہت سا منا رہے تھے ہم یہ وہی مکھے منتری ہیں ہم جو بجلی مافی کے لیے جب میرٹ میں اور مجفرنگر میں کشان پردرشن کر رہے تھے تو یہ گولی چلا رہے تھے ہم آپ سے پہلے یہ مجفرنگر کیوں نہیں ہے ہم ایک بات دوسری بات کہ یہ کیا جہانت کی سپا کے ساتھ کٹ بندن کر کے جن گھروں سے جوان بیٹوں بیٹوں کو بھائیوں کو مارا گیا ہم کہ کیا کبھی کسی نے آنسو پوچھنے کی کوشش کری ہم اور سب سے ایمپورٹنٹ بات کی انہوں نے ان لوگوں کو ٹکٹ دیا ہم جو چارٹ لینڈ میں ہم دنگا میں جن کا ہاتھ رہا ہے ہم جو دنگے فسادی تھے ہم وہ آج ان کے کٹار تھی ہیں ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر میں اس پر ریاکشن لے لیتا ہوں وہ آج ان کے آج 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 جو ہے ہم ہم ان کے بل بوتے پر یہ سرکار بنانے چلے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکلہ جی شکلہ جی کیا وکٹم کارٹ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اکھلیش یادف جس طرح سے انہوں نے ٹویٹ کر کے جانکارے دی کہ جی ہمارا ہیلیکوپٹر اڑنے نہیں دیا جا رہا ہے اجازت نہیں دی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے مجھے دیری ہو رہی ہے پہلی بات اور دوسری بات اس بات کا ذکر بھی آپ کریے کیونکہ جس طرح کے آپ لوگوں پر آروپ لگ رہے ہیں ان کا کہنا ہے مہیش جی نے ابھی کہا کہ اس سے پہلے مزفر نگر کیا کیوں نہیں آئی اب وہ تو کی کھیتی کر نہیں ہے تو کسانوں کی آدھ آگئی جاتوں کی آدھ آگئی کیوں جی پہلے تو سب سے ضروری بات ہے کہ یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے اکھلیش جی کو کہیں جانے سے روکا گیا ہو اس سے پہلے لکھیمپور بھی جا رہے تھے تو پارٹی آفیس کے سامنے لکھنو میں کس طریقے سے ایک سو چوالیس لگا دیتے ہیں کس طریقے سے ایک بس لگا دیتے ہیں تو مانے اکھلیش جی کو اور ان فیکٹ کسی بھی وپخش کے نیتا کو انہوں نے روکنے کی پورے لگاتار پانچ سال بی جے پی کا یہی تو کار رہا ہے کسی طریقے سے وپخش کی آواز دبائی جائے اور آج ہیلیکاپٹر روک کر کیا ان کو مل گیا پھر دو گنٹے آپ نے ویلم کرا لیا لیکن پریس کانفرنس ہوئی لوگوں میں جو بات تھی جو سماجوادی نے جو بات رکھنی تھی وہ بات رکھی بی جے پی کو ایکسپوز کیا یہ سب کو پتا ہے کہ ابھی تک کس طریقے سے سات سو کسان جو مرے تھے ان کی شہادت پر کسی نے ایک بی جے پی کے ویکتی نے ابھی تک سمویدنا نہیں ویکت کی ہے اس پہ وہی چرچہ نہیں کرنا چاہتا اب مہیز جی سے پوچھے کیا وہ کم سے کم وہ آج ادھر بیٹھے ہیں کیا وہ سمویدنا ویکت کر سکتے ہیں کیا وہ مانیں گے کہ سات سو کسان جو جنہوں نے سہادت دی ہے ان کے لئے ہم معافی مانگتے ہیں ہم ہم معافی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے گلتی کی تھی آپ مان لی جائے ادھر بالکل سب سے پہلا پراثم ان کا یہ ایک دیت میں بنتا ہے یہ کسانوں کی بات کرتے ہیں سب کے وکاس کی بات کرتے ہیں تو پہلے تو کم سے کم کسان بھائیوں کے لئے آپ ان کے ہیت کے لئے سوچئے پھر آزم خان نے سوچا تھا کیا آزم خان صاحب کی بات آپ پھر لیں گے جو میں نے سوال پوچھا اس کا جواب ملے گا نہیں نہیں میں آج سے سوال پوچھوں میں سے تھوڑی سے آپ سوال پوچھ لیں گے آپ مجھے بتائیے نا میرا کام ہے آج کسانوں کا مدھے کسانوں کے مدھے کی بات کرتے ہیں آپ کو آزم خان کی یاد آنے لگتی ہے کسانوں کی زمین ہڑپنے کا آروپ ہے یہ نہیں پتا آپ کو آرے ان کے اوپر تو بکری چوری کا بھی آروپ لگا دیا انہوں نے سو مکد میں ایسے پلتو لگا دیا ہے کسانوں کی زمین کی بات کرتے ہیں تو سر اپنے آپ کو تو پاک صاف رہی لینا نہا جی جب تک آروپ صد نہیں ہوتا تب تک آپ اس کو آروپی نہیں پہرا سکتے یہ کوٹ ڈیسائیڈ کرے گا یہ نوان آرڈر سیچویشن ہے یہ تو لگاتار ہمارے اوپر بیپخش کے اوپر انہوں نے کتنے سیڈیشن کے چارجز اینسے کے چارجز سب لگا دیئے بھئی آپ مکھے منتری سے پوچھئے کیا انہوں نے پڑھ کے دیکھا ہے چالیس مکد میں تھے گمبھیر آروپ تین سو دو تین سو ساتھ لے کر بیٹھے ہیں اور اپنے اوپر سے آروپ ہٹا لیے کشان پرساد مہوریت جی کا آپ ایفیڈیوٹ لے کر دیکھئے تب آپ کو پتا چلے گا کی کس کے اوپر کتنی ایف آئر ہیں کل دیپ سنگر کی بات کر لیتے ہیں چینما نینت کی بات کر لیتے ہیں پرگیا تھاکور کی بات کر لیتے ہیں جواب دیجے جلدی سے جواب دیجے میں یہ کہوں گا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پردان منتری نے اس دیش کو سمجھوڑیت کرتے ہوئے جب تین سو سوشی بیل واپس لیا کھیج بھی جتایا افسوس بھی جتایا وہ آپ کے درہ انہوں نے معافی نہیں مانگی تھی انہوں نے بولا تھا ہم سمجھا نہیں پائے اب کیا نہیں سمجھا پائے نہ آپ نے کبھی اس کے اوپر کبھی چرچا کی کچھ نہیں سمجھا پائے کبھی معافی نہیں انہوں نے مانگی چلیے آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوا دوسری بات کی آپ کی جو آپ کے مکھ منتری ہیں جنہوں نے بہت بیرہمی سے جس طرح سے وہاں کشانوں اور جاتوں کی دنگوں میں ہتیا کرائی ہے اور اس کے بعد سپہیں مہت سے مناتے رہے آپ کو ساتھ سو کسان مر گیا آپ کو وہ نہیں دکھ لے ساتھ سو کسان مرے تھے اس سے پہلے اتیاست میں کبھی کسانوں کو کچھلا گیا لکھینپور میں کیسے کچھلا گیا آپ نے اتیاست میں کچھلا گیا سن لیتے پھر پھر آتے ہیں سر آپ کی پاساتھ پوری پوری بات سن لیتے ہیں پوری بات سن لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے رائٹنگ میں سمجھوتا کیا ہے کشانی اونین کے ساتھ میں جو لوگ مرے ہیں ان کے قارن بھی پتا چلیں گے ان کے ساتھ پوری شمبیدنا بھی اور پوری ذمہواری کے ساتھ سرکار جو ہے ساری وہ پہل کرے گی جس سے کہ اس پریوار کو پڑھ پریوار کو مرہم لگانے کے کام کیا جا یہ آپ کبھی نہیں کر سکتے ہیں اور نہ کبھی اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں رجیش پاٹھک لوگ مینسٹر ہیں وہ لکھین پور کھیڑی گئے لکھین پور کھیڑی گئے ادھر انہوں نے کسانوں سے کیوں نہیں ملاقات کی جو چار کسان مرے تو ان سے کیوں نہیں ملاقات کی کیا دیت ملی بنتا لکھین پور کھیڑی میں ٹینی مہارات سے ستفال لیا جائے آپ کھولے آپ ادھر کچھ بھی بولیں گے ان کی جھوٹ کی بنیان سن لیجے یہ کہہ رہا ہے کہ اکھلیش یادوں کو لکھین پوری نہیں جانے دیا گیا راکیش سکیت کا بیان نکال کے دکھا دیجئے کہ ہمیں تو کوئی نہیں رکھا وہاں کوئی پولیس پر ساسن روکی نہیں رہا تھا ہم تو گئے وہاں آرام سے گئے آرام سے سب چیز پر کے آئے یہ ان کا جو یہ چھدام طریقہ ہے میں تو اس سے پہلے ٹویٹ کر جانکاری دی گئی کہ میں نو بجے نکلوں گا تاکہ پہلے ہی روک لیا جائے یہ بھی تو جانکاری دی گئی تھی نا ٹویٹ کر کے میں آپ کو بتاو اس وشے پہ نہیں جائیں گے بہت لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی آپ کے پاس کوئی ویجن اور ریجن نہیں ہے یوپی میں چنال جیپنے کا تو آپ یہ خسیانی بلنی خمبہ نوچے سر یہ تو آروم آپ لوگوں پہ بھی لگ رہے نا مہیش جی یہ کہا جا رہا ہے کہ جنہ کا وشے پھر اٹھا رہتے ہیں یوگی آدیتنات وہ کہتے ہیں کہ پھر پھر ان باتوں کو یاد کرتے ہیں کہ جے ہم ہیں تو رام مندر بن رہا ہے اکت وہ تھے جنہ آپ کا کیا ہے آپ کا جنہ آپ کا کیا ہے آپ جنہ کے اولاد ہیں کیا آپ جنہ جنہ کریں گے نہیں تو آپ لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ جنہ کا جو وشے ہیں یہ اٹھانا چاہیے آپ اتتر پردیس کی بات اتتر پردیس کیسان کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہاں فریڈم فائٹر سے ہمارے یہاں کی جا سکتی ہے کیا مطلب بنتا ہے بھئی آپ کیوں نہیں لے کے آتے ہیں جنہاں کا ٹویٹ آپ کر رہے ہیں آپ لگاتا ہے رکھ تو آپ لوگ لگایاں جنہاں پاکستان پاکستان آپ نے لگا رکھتا ہے اس پر بھی ہم آئیں گے اس پر بھی ہم آئیں گے اندر جی اندر جی ٹھیک ہے ٹویٹ کر رہے ہوں ٹھیک ہے اندر جی جی مزفرنگر میں فریس کانفرنس کرنا اکھلیش جنت کا ساتھ ہونا کیا آمیتر شاہ کے نوتوں کو ایک جواب دینے کی کوشش کے طور پر دیکھا جائے جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ غلط جگہ پہ ہیں غلط جگہ پہ چلے گئے آئیے ہمارے ساتھ دروازہ کھلا ہے جہن چودری جی کی بات پر دس دن پہلے یاد آئی ہے جہن چودری جی تو ڈلی میں رہتے ہیں جامرشاہ جی رہتے ہیں اور ایک phone call پہ اپلند ہیں آپ اس سے پہلے بات کرتے آپ دس دن پہلے جس دل لاشی لگ رہی تھی جہن چودری جی کے پیٹ پہ آپ نے کتنے پولیس والوں پہ کاربائی کری آپ نے کیا کیا کرا تبا بات کرتے آپ جہن جی کے گھر جاتے آپ میں دیکھ رہا تھا پیسے آدمییں مولین سنگی بیمار ہوئے تھے اور مقمنتری اتر پر سے ان کا حال جال جانے گئے تھے تو سشتہ چار تو بنا رہنا چیئے امیتر شاہ جی نے کل میٹنگ کری کرتے بنا رہنا چیئے تو ہمیں شادی خود جاتے ہیں اپنے کسی آدمی کو جہن جی کے گھر بھیجتے ہیں کہ پولیس نے گلت کرا آپ کے کہاں لگ گئی آپ کو ہمارے پریوار کے ساتھ سے تو میرے کو ان کی سب چیزیں اچھی لگتی آپ کو دس دن پہلے جہن چودری جی کا دروہ جہن جوزی کا پیار گیا گیا جب آپ نے چودری صاحب کی کوٹی خالی کرائی تب آپ کو یاد نہیں آئی تب یاد نہیں آئی ٹھیک ہے مہی جی جواب دیجئے آخر دس دن پہلے چناہوں سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ جہن چودری نیتا اچھے ہیں لیکن غلط جگہ پہ ہیں کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے اور کیا اس سے پہلے آپ کو یاد نہیں آئی کیوں یاد نہیں آئی کیا آپ لوگوں کو یہ آبھاس ہوگی ہے پشنی میں گھومتے گھومتے کہ ہماری تو یہاں پہ دال نہیں کلنے والی جہن چودری کو ساتھ لیا جائے ایسا لگ رہا ہے کیا نہیں بھائی نہیں جو ہمارے جو بات کہیں اس بات کرنے کا جو پریپیٹ شکا ہوں یہ تھا کہ ان کے ہی آر ایل ڈی کے ہی بہت سارے لوگ اور ہم لوگ چاہتے نہیں ہیں ان کے ہاں خود ہی بھگاؤت ہو چکا ہے کئی جگہ جو ہے ان کے بھگاؤتی اور بھاگی کنڈیجیٹ انہوں نامنکن بھرا ہے اب سوال یہ ہے کہ جائن کی کو کیسے کوئی آدمی سمجھا ہے اور کہے اس طریقے سے انہوں نے ایک بات کریے منتری جی نے یہ رکھی کہ دیکھیں صاحب ہمارا اور آپ کا گھٹ بندن کیا اب تک ان کے پیتا جی نے اور انہوں نے اس میں اگر کوئی سفل گھٹ بندن رہا تو بی جے پی کے ساتھ رہا اور وہ بی جے پی کا جو دو ہزار نو میں یہ جب سانسط کا چناؤں لڑے تو اس دوران ان کو جو ہے پانچ سیٹے ملی آپ سے پہلے یہ پانچ سیٹے کبھی نہیں جیس پہے پانچ سیٹوں کا جتنے کا ریکارڈ جو بنا یا سب سے زیادہ بھوٹ جو بنا ہے وہ بی جے پی گھڑ بندن کے ساتھ ان کو کا ہی بنا ہے سپا میں پیچھے یہ سپا میں پیچھے لیکن دس دن پہلے چناؤت سے دس دن پہلے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جیان چودری تو گلت جگہ پہ چلے گئے اب ان کو ہمارے پالے میں آنا چاہیے آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے جیان چودری کہ میں کوئی چوانی تھوڑی ہوں جو پلٹ جاؤں گا نہیں وہ بلکل انہوں نے انہوں نے انہوں نے جو بات کہی کہ وہ چوانی نہیں ہیں کہ وہ پلٹ جائیں گے وہ بات چھیک ہے لیکن سوال اٹھتا یہ ہے کہ اگر ان کے کارٹ کرتا ان کو اس بات کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے آپ وہ کام کر رہے ہیں جس سے کی پارٹی کو نقصان ہوگا اور لوگ ان کو بتا بھی رہے ہیں کہ جیان چودری نے فیصلہ غلط لے لیا میری بات کا آدھرنی پروکتہ بہت ہے میں اس بھی جواب نہیں دے پائے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں انہوں نے ایک جھولا بنا رکھا ہے وہ جھولے کا مو دونوں طرف سے کھلا ہوا ہے یہ پکڑ پکڑ کے دوسروں کے پریوار کے لوگ دوسری کی پارٹی کے لوگ لارے ہیں اور پیچھے سے ان کا جھولے میں دل نکلتے جارہے ہیں ان کا جھولا دو موکہ ہے پہلی بات ہمارے کارکرتہ ان کے پاس اگر ہمارا کارکرتہ نراج ہے تو اپنا گلہ شکوہ ہمارے دونوں راشتے سے رکھے گا ان کے پاس کون سا کارکرتہ ہماری کمپلینٹ لے کی گئے تو ان کا پیار اتنا سنے اور اتنا صحیحوں کی ان کے مند میں جاگ رہا ہے ان پر دیکھیں نیا جی ان کے پاس مدے نہیں باتے ہیں مجھے ایک بات بتائیے آپ آپ نے پورے پانچ سال پڑھائی کر رکھی ہو اور آپ کے پاس ایکزام میں کل کوئی بھی پوسٹن آجائے اب اس کا جواب دے دو گئے آپ نے پڑھائی لکھائی بھی پورے پانچ سال کری تو اجزام میں تو جیرو جیرو ہی ہے آپ کے پاس تو مبتے ہی نہیں ہے آپ نے نوکری آپ نے نہیں دی تیزل کے ریٹ آپ نے سور پہ کر دیئے خات کے کٹے میں سے آپ نے پاس کلو کھات چوری کر لی چیک ہے ہریانہ میں بجلی سستی سوال میرا آپ سے ہیں کیونکہ اکلیش آدھا جن چودرے کے ساتھ دکھے اور ساتھی ساتھ ایک وائدوال داو کے جھڑی لگا دی گئی کہا گیا کہ کوئی بھی کالا کانون موتہ پردیش میں لاغو نہیں ہوگا ہماری سرکار بن جاتی ہے یہ کہا گیا کہ سی ایم کو گھر بھیج دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے آئیو دیا آپ الگ الگ جگہ سے چناف لڑنے کی خبریں آئے لیکن ان کو گھر پہ ہی بھیج دیا گیا یعنی کیا اب ان کا راجنیتک جو یہ کہا جا سکتا ہے کہ راجنیتی ان کے ختم ہو رہی ہے یا اتر پردیش میں ان کا راجنیتک انت ہو رہا ہے تمام ترقی بات ہی کی اور ساتھ اس طرح کی بھی آروپ لگائیں کہ پرچہ باٹ کر بی جی پی کورونا فیل آ رہی ہے گڑ بندن سرکار بننے پر آپ آپ لوگوں کو تمام ترقی سویدھائیں دی جائے گی گنے کا بھکتان صرف پندہ دنوں میں ایسے بہت سارے وائدے کیے گئے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان وائدوں کے ساتھ ساتھ جنتہ مزفر نگر دنگوں کا جو ایک زخم ہے وہ جاٹ وہ کسان بھول جائیں گے جن کو وہ زخم ملا ان وائدوں کا فائدہ ہوگا کیا نیا جی سب سے پہلے آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو مجھاپر نگر کا دنگے کا جکم ہے اگر اس ایریا پہ جاٹ بھائے اگر سچ مچ اپنی بہن بیٹیوں کو سرکشت رکھنا چاہیں گے تو وہ جندگی میں کبھی اس دنگوں کے جکم کو نہیں بھولیں گے ہم سب نے دیکھا تھا کہ کیسے ایک بہن کو بچانے کے چکر میں جاٹ کے دو لڑکوں کو کیسے مارا گیا اور اس سمیں اکھلیس یادف کی سرکار تھی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اکھلیس یادف جی ابھی بادوں کی جھڑی لگا رہے ہیں پانچ سال پہلے ہی تو ان کی سرکار تھی کہاں تھے وہ تب وہ کیبل مسلم توسٹی کرن میں اور سفائی میں ناچ کروا رہے تھے اور جو یوتر پردیس کو ایک اتم پردیس بنانے کا کارے بار لیا تھا جب وہ آئے تھے تو ایک یوبا چیپ منسٹر تھے اور بہت سارے لوگوں کو یہ آسا تھی کہ وہ جرور کچھ اچھا کریں گے پردیس کے لیے لیکن اپنی پارٹی کے نیتا جو اپنے چاچا تو اس کو باہر کر دیا اور پھر جب پات سال ہو جا رہا ہے تو ان کو یاد آ رہا ہے کہ ہم پرانا پینسن سٹارٹ کر دیں گے پرانا پینسن کس نے ختم کیا تھا ان کے پجبر پتا جی نے ہی اپنے کارے کال میں ختم کیا تھا یوپی سے اور کیا دیا تھا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے ہم اس پینسن سردہ کو لاغو نہیں کر سکتے ہیں تو وہ کیا اپنے پیتا جی کے فاصلے کو پلٹ دینا چاہتے ہیں رہی بات جہانت چودری جی کے ساتھ کے گٹھوندن کی تو سب جانتا جانتی ہے یوپی کی جانتا کہ جب دو ہزار نو میں جہانت چودری جی نے جی جے پی کے ساتھ گٹھوندن کیا تھا تو آر ایل ڈی مطبب جہانت چودری نہیں تھے اس پر میں ان کے پیتا جی تھے تو آر ایل ڈی کا سب سے بڑیا پر فورمنس تھا دو ہزار سترہ کے چناب میں دیکھ لیجئے کہ آر ایل ڈی کا کتنے سیٹ آئے ہیں ایک سیٹ آئے ہیں ہاں اُس ایریا میں جانت بہل چھتر ہونے کے قرآن آپ بنے رہی ہیں سرمارس ساتھ شکلا جی اب سوال اس بات کو لے کر رہے ہیں جس بات کا ذکر ابھی پاٹھاک جی کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جو مزفر نگا دنگا ہوا تھا اس کا جو زخم ہے وہ جنتا وہ جاٹ وہ نہیں بھول سکتے ہیں بھلے ہی آپ کتنے بھی دعوے اور وائدے کر دیں اور دوسری بات جس بات کا ذکر محیش ورما جی نے کیا تھا کہ دنگائیوں کو آپ ٹکٹ دے رہے ہیں اور دوسری جس کے ساتھ آپ نے گھٹ بندن سے آپ سرکار بنانے چلے ہیں ان کے اوپر جاتو کے خلاف اور ایک خاص ورگ کے سمرتن میں آگے بڑھنے کا آروپ ہے اب سوال اس بات کو لے کر ہے کہ وہاں پر یہ وائدوں اور دعوے کی جھڑی سے پاٹھاک جی کہہ رہے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا دیکھئے آپ نے کئی سوال پوچھے نیہا جی میں ایک ایک کر کے سب کا جواب دوں گا بلکل چی کے پہلا ہے پہلا ہے مزفرنگر کی بات کر رہے ہیں دیکھیں مزفرنگر کی جو بات تھی تو اس کے آپ دکھا لیجئے کہ کون سے ویدھائک تھے کس پہ تھے اس پہ جو کاروائی ہونی تھی وہ سب نے دیکھا کس طریقے سے بی جے پی نے اپنے ہی کارکرتاؤ کے اوپر سے سارے جو آروپ تھے وہ کیسے ہٹا لیے تھے پھر آجائے ورطمان میں جو انسان ہے جو کسان ہے ہر ورکا چاہے وہ چھاتر ہو چاہے وہ مہلا ہو چاہے وہ بزرگ ہو ہر ایک ورکا جو ویقتی ہے اتر پردیش میں وہ ترست ہے وہ مہنگائی کی مہنگائی سے ترست ہے بھک مری سے ترست ہے وہ دیکھ رہا ہے کس طریقے سے لاچار اسا ہے طریقے سے وہ اندولن کرتا ہے تو ان کو لاتھی ملتی ہے اب پتائیے کیا ابھی ہم نہیں دیکھ رہے پریاغ راج میں کس طریقے سے چھاتروں کے اوپر پر ان کے گھر میں گھوز گھوز کر مار رہی ہے جب ساتھ سو لوگوں کی جو ساتھ کیا ہوا تھا نہیں نہیں تو ابھی آپ مجھے پتائیے تو ابھی جو ورطمان میں ہو رہا ہے وہ مددے ہیں جو مددہ ہوگا وہ ہوگا ریپورٹ کارڈ کا یہ ہے ان کا سنکل پتر میرا ایک ہی سوال ہے کہ اگر انہوں نے سنکل پتر پر رکھا ہے 2017 کا بی جے پی کا مجھے خالی ایک آپ پرومیس پتا دیجئے جو انہوں نے پورا کیا ہے مطلب ایک جو کنسیوچلائز ہو ہے جو سنکل پت میں لکھا ہے جو انہوں نے پورا کیا ہو خالی میں ایک ایسا پوائنٹ چاہتا ہوں اور کچھ نہیں اس بندوں پہ آپ نہیں ہیں جو بندوں پہ میں آپ کو لانا چاہ رہیں گے آپ اس بندوں پہ نہیں بولنا چاہ رہے ہیں سر آپ اس سے نہیں بچ سکتے ہیں سر اس پر جواب دیجئے اب کیا ہوا تھا بتائیے مجھے اس وقت میں سب کی بات اب بات کرتے ہیں گنڈائی کی رائٹنگ کی تو آپ انسی آر بی کا ڈیٹا دیکھ لیجیے انسی آر بی میں لنچیں کے کے آج آپ صحیح نہیں آپ کبھی کبھی ڈیٹا دیکھئے آپ تب سے لے کر آج تک بھڑوتری ہوئی ہے مجھے پتائیے لکھیمپور جیسی ہتھیا کبھی دیکھا ہے کسانوں کو کچل دیا جاتا ہے اور ابھی تک ستیفہ نہیں دے رہے لکھیا تینی مہراج نے نہیں بولا تھا کہ میں ستیفہ دے دوں گا اگر میرا لڑکا پایا جائے سائی ٹی ریپورٹ میں آگیا تو کلیر ہو گیا مجھے پتائیے بی جے پیالے کیوں نہیں ستیفہ دلا رہے جب انہوں نے خود بولا تھا کہ اگر میرا لڑکا اس طل پر پایا جائے گا تو میں ستیفہ دے دوں گا کہ لکھیمپور میں جو کسان بھائی ہیں کہ ان کو انساف نہیں ملے گا کہ وہ گوہار نہیں لگا رہے تب کہا چلے جاتے ہیں پاٹھاک جی جلدی سے بات رکھیں پاٹھاک جی جلدی سے بات رکھیں پھر مہیر جی کا رو کریں گا میں سپا کے پروکتہ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یوگی جی کو ان کے گھر بھیجنا چاہ رہے ہیں لیکن چلے گئے اکلے سلادھاک جی میں اتنی ہمت کیوں نہیں ہوئی کہ یوگی جی کے اگر چناؤ لڑتے وہ کیوں کرہ جی آجائے کررہ ہیں جو ان کا پرمپرادت پردار کا سیٹ ہے وہاں سے چناؤ لڑنے کی گھوثنا کرتے ہیں آخر ایسی کیا مجبوری ہے اچھلے گی میں اگر وہ اتنے پڑیے میتا ہیں اتر پردیس کے اور اپہاروں کی جھری لگا رہے ہیں ان کے ساتھ یوگا ہے ان کے ساتھ مہیلا ہے تو کیوں تیٹ کی اور جا رہا ہے چیک ہے چیک ہے اندر جی جی کچھ کہنا چاہتے ہیں ان کی بات سکتے ہیں اس کے بعد مہیر جی کروک کریں گے کریں گے سکتے ہیں اپنے چیت میں گئے تھے وہاں اگر آریے کہہ دیتے ہیں کہ فولوور اور بجے پی اور ساری باتیں کہتے ہیں مجھے بہت سکت نہیں آتی لیکن آپ نے راڈی تک مشریشک کا مطب ہے کہ آپ انیلیسز کر رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے بلیک ایڈ وائٹ کریں گے اپ لیکن میں تو ہی بولا کہ رلڈ کا اٹیاس اٹھا کے دیکھ لیے اندر جید جی جب بجے پی کے ساتھ گٹ بندن تھا تو اپنے پارٹی کے اٹیاس میں ہی سب سے زیادہ اچھا پرپورمنٹ کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس بات کو میں ڈی جیٹی کا سپورٹر کیسے بولوگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاٹک جی ٹھیک ہے ہم آٹک جیلسے بات رکھیں مہیز جی بھی کچھ کریں ڈی جی آج دونوں میرے جوا راہتی ہے دکھ ان کے چہرے کے اوپر ان کے رواب پر کچھ ہی اور اس کا مرلی جو چہرہ تھا کہیں آپ نے دیکھا کہ وہ پہ مرگھائے ہوئے ہیں انہوں نے سختوں کی بات کری ہم بجٹ کے اندر ایسا پراہدان کریں گے ہم ایسا پراہدان کریں گے ہم ایسا پراہدان کریں گے کہ پانچ سال پہلے بھی سفاہ کی سرکار تھی تب یہ سب کیوں نہیں کیا گیا تھا جو آج اتنے وائدے اور دعوے کیے جا رہے ہیں تب تو یہ کہا گیا تھا کہ کام بولتا ہے لیکن اس وقت کام نے نہیں بولا ایسے لوگوں کو دلا سکتے ہیں میں آتی ہوں مہیش جلدی سے بات رکھیں مہیش جی جی آواز مل پارے بتائیے آج جس طرح سے جہن جی اور اکھیج جی نے پیس کون فرنس کیا آج یہ امید تھی کم سے کم اتنا تو ان کا درد چھلکے گا ہی مجفر نگر کے دنگوں میں کیا ہوا تھا اس سے پڑے اگر جہن جی ان کے ساتھ آئے ہیں ہم ہم ان سے یہ تو امید کرتے ہیں کہ بھئی یہ چاٹ لائنڈ ہے کسانوں کا چھتر ہے کھیپیر مجدور ہیں یہاں کے ان کے بارے میں کہ یہاں یہ کمی ہے اس کمی کو دور کریں گے یہ وہ لوگ ہیں جو انہی کسانوں کے اوپر بجلی بھیل کو لے کر گولی چلاتے ہیں اور آج ان کے لئے آکے گھڑی آلی آسو بہاتے ہیں یہ اپنے آپ میں درساتا ہے کہ ان کے پاس کوئی بیجن نہیں ہے کہ یہ کسی طرح سے پشلی اتر پردیس میں یہاں کی کشان نوجوان کے لئے کوئی بڑی بھونکہ آدھا کرنے والے ہیں اور اس کا ایک کارن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اندرجید جی بھی ایکسپٹ کیے ہیں کہ ان کے ہاں کوئی بھی بوال ہے اس کو جو ہے یہ ان کے گھر کی بات ہے ہم یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کسانوں کو آج جو ان کے لئے کارکرم چلائے جا رہے ہیں کم سے کم اس سے ان کو بنچت کرنے کا پریاز نہ کریں یہ گمراہ نہ کریں اگر جائن جی کی پارٹی ہمارے شاد ہوتی تو اور پرباوی طریقے سے کسانوں کو نوجوانوں کو پشلی اتر پردیش میں ہے کہ اندر سرکار کی اور راج سرکار کی دونوں یوجناہوں کا لاب ملتا ہمارے گری منتری کا صرف یہی آقلن تھا کہ یہ بیکتی جو ہے جن کی بیراشر لگیشی جو ہے چودری چرن سن کے لے کے چلتے ہیں جن کو جات اپنا آدرت مانتے ہیں جن کو پشان اپنا آدرت مانتا ہے اگر یہ کام جو ہے توڑا دیری ہو گئی سر ایسا لگتا ہے آپ لوگوں نے دیری نہیں دیری نہیں وہ ایک بسلیشن تھا وہ ایک بسلیشن تھا گری منتری جی کے ساتھ کہ ان کے ساتھ ہو گئے ان سے بڑا ان کو فائدہ ہمارے شاد ہوتا چونکہ ہم بہت پرمانک تھے ہمارے ساتھ تو چناؤں لڑکے جیت چونکہ تفائدے میں تھے ان کے ورکر تو اور ان کے نیتا جو ہے آج اس بات سے اپیت ہے کہ جو سپا کے ساتھ پچھلے بار بھی گھڑ بندن کر کے بہت بڑا نقصان اٹھایا اور اس کے باوجود پھر سے اس سے گھڑ بندن کر لیا اور جو اگلیس یاد ہو کبھی مو دکھانے نہیں آئے مجفر نگر میں آج پہلی بار آئے ہیں وہ سنگوں کے بعد پہنچ سال میں کبھی انہوں نے سودھ نہیں لی اتر پردیس کی نہ کبھی انہوں نے کسانوں کے بارے میں کوئی بات ایسی کری آج وہ اس گھڑی آلی آنسو رو رہے ہیں کہ ہم تو کسانوں کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے ارے تم ایک کام ایسا اپنے گھوٹنا پتر کا بتا دو جو تم نے اپنے سطح میں رہتے ہو کسانوں کے لیے کیا ہے ہم تو سو ایسی چیزیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف ایک وشلیشن کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہمیشہ نے اگر یہ کہا تو ایک وشلیشن کیا کہ اگر آپ ان کے ساتھ ہوتے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا کیونکہ اس سے پہلے ادھارن کے طور پر دیکھ چکے ہیں کہ جب آپ نے بی جے پی کے ساتھ چناف لڑا تو آپ کو فائدہ ہوا تھا تو اسی فائدے کے تحت یہ آپ کا فائدہ دیکھ رہے تھے اس لیے امیت شاہ نے یہ کہا اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ ویسے ہوتا ویسا نہ ہوتا تو ایسا ہوتا یہ سب کیاس لگانے بکار ہیں جب ہمارا گڑھوندہ تیہ ہو چکا ہے ہمارے کینڈیٹ ڈکلیئر ہو چکے ہیں اب نفی نقصان کی تو بات ہی نہیں رہی اور جب ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ کیونکہ 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 ہمارا 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 جو مین مددہ ہمارا جو سنبند مین کسان سے کسانی چھتیس ورادری کسانی کرتی ہے ہمارا کسی جاتی مشیش سے نہیں ہے کہ ہمارا یہ ہندو یا مسلم یا سکھے عیسائی ہم آپ بتائیے کسان اندولن میں کیا کیا بھی مشیش جاتی کے لوگ پیٹھے تھے انہوں نے اس نے کیا کیا نہیں کہا خالستانی پاکستانی اندولنکاری اندولن جی وی پھر بھی کسان بیٹھا رہا آدھی میں تکان بے دلی سے تین کلومیٹر دور پہ کسان بیٹھا تھا ہمیں شاہ جی کو دلی کسان نظر نہیں آیا اور آپ مٹنگ آیا کسان کے پاس ساتھ منٹ کے لیے چلے جاتے ہیں تو سمجھ جاتا ہے کیوں آپ کو لگ رہا ہے اندول جی جھوٹ بول رہے ہیں کیوں لگ رہا ہے آپ کو ہاں میں بتا رہا ہوں نا ہاں گری منٹری نے پہلے دن جب یہ بارڈل پہ آئے پہلے دن انہوں نے گری منٹری نے ریکیس کیا 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 آپ کے آپ کو اگر آندولن کرنا ہے آپ آئیے ڈلی میں یہ جگہ ہے یہ اسطان ہے جہاں سرکار ساری آپ کی بےوستہ کرے کی ابھی جس طرح کے حالات ہیں جس طرح سے کرونا کال ہے گرمی ہے آپ کو سارے ہم سکتا دیتے ہیں یہاں سارے لوگ بیٹھ کے آپ کے ساتھ بات کریں گے اور ان میں سے کسان ان میں سے بی ایم سنگ جیسے کسان نیتا اور ان کے ساتھ مل کے کم سے کم چھبی سیسے سنگٹن وہاں آئے بیٹھے صاحب بارہ تیرہ دور کی بات چیت ہو گئی تھی اس کے بعد تو کوئی فائدہ نکلا نہیں پھر آپ کو بیک فوٹ پہ آنا پڑا پھر آپ کو بیک فوٹ پہ آنا پڑا اور اب اکلی شادف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف چناوے سچنٹ ہے اگر کرشی کانونوں کو واپس لیا گیا ہے تو صرف ویدان سبت چناو کے مدن نظر آپ سے میں جانا چاہوں گی شکلہ جی کیوں آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے شکلہ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کشان کشان کانون جو ہے اور لیڈی سپریم کو ٹیسٹے کر چکا تھا ہم کہ اندر سرکار اس کو منہ کر چکی تھی اس کانون کا جس کا سنسد میں لاغو کرنے کا نیم قائدے تک نہیں بنے تھے یہ اس کانون کا بیرو دعا چوتھی چیز سنو یہ وہ لوگ ہیں جو کسانوں کے بھی آنکھ میں دھول جوکنے سے بھی باج نہیں آ رہے ہیں یہ دیش کے آٹھ پردیسوں میں یہ کانون لاغو ہے جہاں پہ یہ بلکل آپ کو جنہیں کہ میں آتی ہوں مہی جی آپ کو پھر میں موقع دوں گے آپ کو شکلہ جی رکھیں اپنے دیکھا کہ مہی جی ہے ادھر کشی کانون سپورٹ کر رہے تھے لیکن ابھی تک یہ نہیں پتا پا ہے پھر واپس کیوں لیا پھر پردان منتری جی نے واپس لیا مہی جی نے کیوں نہیں لاغو کر آیا بینا ڈیپیٹ کے بینا کہیں کمیٹی میں پھیتے انہوں نے لاغو کیا تھا اور بینہ کمیٹی بینہ ڈیپیٹ کے انہوں نے واپس لیا اور کیول چناؤی مجدہ انہوں نے دیکھ لیا اس سال میں ان کے پانچ سی ایم بدلے ہیں اس طریقے سے پانچال میں چناؤ ہار گئے ہیں اس طریقے میں ڈر جو ہے یہ ڈر دیکھتا ہے یہ سال میں اپنے سرکار بنا لیا ہم سرکار نہیں بنا لیا ہم سرکار بنائیں گے ہم سرکار بنائیں گے ہم سرکار بنائیں گے ہم نے سب نے دیکھا کیس طرح سے پورا دیش کا بیجے پی جلا گیا تھا بنگال جب مکھے منتری یوگی جی کو ادھار ہونا چاہیے تھا تب بھی وہ بنگالی بولنے لگے ادھار چاکے لیکن سر آپ پورے دیش کی جو نیتا ہے وہ ادھار پردیش میں ہے آپ کو ادھار لگ رہا ہے لال ٹوپی کو آپ نے کرونا کال میں نہیں دیکھا تھا یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ ادھار ہے چناؤ میں چناؤ میں مدہ ہوگا مہنگا ہے آپ کو اپنا سنکل پتھ رکھانا پڑے گا آپ کو ممتہ کی سکتا ہے ابھی تک آپ نے سنکل پتھ مجھے نہیں پتایا کون سا وہ پناہ ہے جو پورا ہو گیا آپ سے میں نے یہی پہلے پراثم سر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کون سا پیج ہے سنو 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 میں بتا رہا ہوں 2017 میں ہر ایک کسان کو اس کے ایک لاکھ روپے کرجواب ہوئے کون سا پیج ہے یہ 11 لاکھ کروڑ کا کہاں کچھ ہر ایک کسان اچھا اگر اس میں ایک بھی غلط بات ہوگی نا آپ مجھے پتائیے سنکل پتھ میں کون سے پنے پہ لکھائے سنکل پتھ میں کون سے پنے پہ لکھائیے آپ نے جگنی انکم کی بات کی تھی میں آپ نے جو کہہ رہا ہوں سمارٹ سٹی، میٹرو پروجیکٹ، کلیک ٹرین، پندرہ لاکھ اس سے باتیں بھول گیا آپ پندرہ آپ نے بولا تھا سو دن کے اندر گھنٹ ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ سر ایسے بات کو لے کر ہے کیا واقعی آپ کو لگتا ہے جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکی ہوں کیونکہ یہ تو جنہ کے اوپاسک ہے ہم جنہ کی بات نہیں کرتے ہم رام بھکت کی بات کرتے ہیں ہم تو انہوں نے رام بھکتوں پر گولیاں چلائی ہم نے رام مندر بنوایا یہ یہ تمام جو مددیں ہیں کیا یہ دروی کرن کی راشنیتی کو اور ہوا دیتے ہیں دیکھیں سب سے بڑی بات ہے نیہا جی کہ دھروی کرن یا کوئی ایک پارٹی نہیں کر رہی ہے بی جے پی جو ہے پہلے سے ہی ان کا یہ مطلب پہلے سے جانی جاتی ہے کہ وہ رام کے مندر کے لیے راجنیتی کرتے آئے ہیں انہوں نے سومنات سے سٹارٹ ہوا تو بی جے پی دھروی کرن آج سے نہیں کر رہی ہے اگر ان پہ یہ آروپ لگتا ہے وہ ہندووں کی ہٹوں کی بات کر رہی ہے ساتھی ساتھ ان کا کہنا ہے کہ سب کا بکاس ہو لیکن جو باقی کی پیلٹکل پارٹیز ہیں یو پی کے چناب میں ان کا اگر آپ دیکھ لے تو ان کا بس دو ہی بات ہے کہ وہ ہندووں کو ڈیوائیڈ کر کے مسلم بوٹ بینک کو اپنے میں ملا کے اور یو پی میں شہزن کیا ہے اگر ابھی ہم کبھل اگر ویسٹرن یو پی کی بات کرے تو جہاں انہوں نے آر ایل ڈی سے گٹ بندن کیا ہے ہم میرٹ میں کتنے سیٹ آتے ہیں میرٹ میں ساتھ سیٹے آتے ہیں جن میں انہوں نے چار سیٹے مسلم پرتیاسی کو دی ہے سماجبادی اور آر ایل ڈی نے ملکے تین سیٹے جاتوں کو ملا ہے جات لینڈ میں آپ کہتے ہو کہ ہم جاتی پاتی کی بات نہیں کرتے جہاں پہ بیس پرسنٹ مطداتا پورے ویسٹرن یو پی میں جات ہیں تیس پرسنٹ مطداتا جو ہے وہ مسلم ہے پچیس پرسنٹ ڈلٹ ہیں تو آپ کرتے کیا وہی مسلم کو تسٹی کرن اور پھر ہندو کو جاتیوں میں ڈوائیڈ کر کے وہی راجنیتی تو کر رہا ہو رہی بات جہاں تک آپ نے کہا کہ جنہ کی بات ہو چناب آتے ہی یہ مددے تو جنہ کی بات چناب میں کس میں اٹھایا تھا پی جے ٹی اگر کوئی مددہ اگر ایسا 80 یا 20 کا کرتی ہے تو جنہ کا مددہ تو سب سے پہلے اکھلے سی آدم نے اٹھایا اس کے بات کی پاکستان ہمارا جسمن نہیں ہے جلدی سران کھامی ہو سب سے نسل کرنے عوید اٹھایا تھے تو ایک ٹی اٹھایا تھے کہ پاکستان ہمارا جسمن نہیں ہے تو اس کا کیا مددہ اس کا کیا کچھ نہیں ہے تھا سران کھامی ہو سب سے پہلے چلدی سران کھامی ہو سب سے پہلے کہ ایک سکر ہے کہ ایک سکر ہے اسے لیے بیان دیا جا رہا ہے کہ چن سہیوگ سے اور سردان منتری کے پریاستے اگر کاشی کاری ڈور کا نرمان ہوتا ہے تو اس پر تنج کسا جاتا ہے اجودیا میں رام مندر ہوتا ہے تو تنج کسا جاتا ہے سوال اٹھتا ہے کہ سیفہی مہت سے جس پر تین سو کروڑ پر ہر سال خرچہ ہو رہا تھا آج وہ سیفہی مہت سے کیوں نہیں ہو رہا ہے اپنی خرچ سے کرا لیتے نا سرکار کا خزانہ پندرہ سو کروڑ اٹھا کے اور اس کے اوپر آپ تنج کسا کی کاسی کاری ڈور کیوں بن رہا ہے اس میں چھے سو کروڑ پر خرچہ کیوں ہو رہا ہے کروڑوں لوگوں کی آستار کروڑوں کے روزکار کا ایک راستہ کھل رہا ہے اور سیفہی مہت سے جس میں پندرہ سو کروڑ روپیا خرچہ کر دیتے ہو ناچنے گانے پر اور اس کے دوران دنگا کراتے ہو کچھ نہیں ہوتا ہے یہ آپ کے یہ آپ کے سرکار چلانے کے بیجن اور ریجن آپ سمجھا رہے ہو اور اس کے بعد آتنکیوں کو اور اپرادیوں کو ٹکٹ دیتے اور کہتے ہو کہ ہماری سرکار بنے گی اور ہم گنڈائی کریں گے اور ہم دیکھ لیں گے اور کھولیاں ان کے کنڈیجیٹ اور ان کے نیتا جو ہے چھتاؤں نہیں دے رہے ہیں اتر پردیس میں ہم آگر سستہ میں آئے تو ایک ایک کر کے بات لیں گے آپ ٹھیک ہے پہ بولتا ہوں انہوں نے پاکستان انہوں نے بات کری انہوں نے بات کری انہوں نے ہندو بھی لے آئے مسلم بھی لے آئے میں پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے جو اہم ہوتا ہے شکلہ جی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ رکھ جائیے سر شکلہ جی سوال یہ ہے کہ جنہ کا وشے سب سے پہلے کس نے اٹھایا اکلیش آدف نے دوسری بات پاکستان کا وشے سب سے پہلے کس نے اٹھایا اکلیش آدف نے انہوں نے کہا کہ پاکستان نمبر ون دشمن نہیں ہے میں جواب دے رہا ہوں کہ ایک سیکنڈ سن لیجیے جواب بھی لے لیں گے آپ کا اتنی جلدی بھی کیا ہے پورا وقت دوں گی آپ کو جواب دینے کے لئے اور تیسری بات مہیز جی کہہ رہے ہیں کہ سیفہی محظف کیوں نہیں ہو رہا سرکار گئی تو سیفہی محظف بھی چلے گیا کیوں بلکل کی سرکاری پیسے کا خرچ ہوتا تھا آج وہی پیسہ کاشی کاریڈور پر خرچ ہوتا ہے تب دکت ہونے لگ جاتی ہے کیوں میں سمجھ میں ایک ایک سو آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا میں بھاگوں گا نہیں دیکھئے پہلی بات تو جب کاشی کاریڈور کی بات ہوئی تھی تو مئی دو ہزار پندرہ میں ساڑھے پانچ کروڑ سماجواتی پارٹی کی طرف سے گیا گیا تھا پہلی بات تو کاشی کاریڈور کا آپ نے کیول کام کیا ہے یہ آپ جھوٹنا فیلائی پہلی بات اب دوسری بات کی جب آپ نے بات کی جنہ کی تو جنہ کا مہمہ منڈن کون کرتے تھے جب بی جے پی کون گئے تھے ان کی گریپ پہ یہ پہلے بات کر لیں اور اگر آپ چالیس منٹ کا وہ بھاشر دیکھ لے مانی اکھلیش جی کا تو اس میں جنہ کی بات آپ کو دیکھ رہتے ہیں آپ کو مہنگائی نہیں دیکھ رہی میں آپ کو باقی سب نہیں دیکھ رہا آؤٹ آف آخلیش جیادل سر ہی کہتے ہیں کہ اتحاس کو ایک اپس سے پڑھنے کی ضرورت ہے تو کیا پڑھنے کی ضرورت ہے بتا دیجے نا سر دیکھیں جنہ کو انہوں نے ان کے ڈیریکٹر کو فٹ ہوتا ہے تو انہوں نے تھالی وہ بات پکڑ دی اس کا یہ بگ برین تو کرو میں مہین کی بات کیسانوں کی بات نوجوانوں کی بات ہم تطیار ہیں جنہ کو پہلے گلوری فائی کیا ہے تو پی جی پی نے پہلے کیا تھا کون گیا تھا اس کی گریپ پہ پتا ہے کیا ڈیریکٹر کو پڑھنے کی ضرورت ہے کیا یہ جنہ جنہ نہیں کرتے اب رسیس انڈیا ڈیریکٹر کو پڑھنے کی ضرورت ہے کیا میں گلت بول رہا ہوں کیا میں گلت بول رہا ہوں کہ بیپ راتنجی نے یہ پاکستان دشمن نہیں ہے پاکستان دشمن نہیں ہے سب سے پہلا دشمن کی ضرورت ہے کیا ایک برز تو سادھنی کی کوشش ہے اگر یوگی آدیتناک کہتے ہیں اسی بنام بیس تو اس پر تو اتنا باوال بچ جاتا ہے کہ میں بھی پورا ایک سکتا کے دیگر آپ ہم لوگ یہی ڈسکس ہودہ پہلا دشمن کون ہے چھائنا چھونے مجھے بتاؤ کل کو جتے ہوگا آپ سنوڈیجیا آپ نے سمارٹ سٹی کا نام بتا ہوں سمارٹ سٹی کا نام بتا ہوں آپ مجھے بتائیے گھورت میں ایمز آگیا آپ نے چو ایمز کا وعدہ دیاتا آپ نے سمارڈوں کا وعدہ دیاتا تو اس پر ایمز کیا پتا ہوں آپ مجھے بتائیے ساتھ برکار آپ مجھے بتائیے سیفائی محصف کیوں نہیں منا رہے ہو وہ اتنی در سے پوچھ رہے ہیں جواب دی دی جے ان کا سرکاری پیسہ کریں گے سیفائی محصف سرکاری پیسے سے کریں گے سیفائی محصف کیوں نہیں ہو رہا آپ کہہ رہے سرکار آنے والی پھر ہوگا تو یعنی کس سرکاری پیسے سے ہوگا کیا ابھی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے سرکار نہیں ہے اس لئے آپ نہیں کر رہے ہیں ایسا ہے کیا میں تو پوچھ رہی ہوں آپ سے سر اگر آپ کو سیفائی محصف پہ ڈیبیٹ کرنی ہے تو آپ پھولی آم کریں میرے سوالوں کا انہوں نے جواب نہیں دیا آپ اس پہ ایک بھی گورنی سر آپ کی سوال کا جواب؟ آپ کے بجٹ میں سپنی مینٹی بجٹ آپ نے سپنی مینٹی بجٹ پڑھئیے بہت شکریہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے اور ہم کاریکرم کے آخری پڑاو میں بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس خاص چرچر میں شامل ہونے کے لیے اور اسے کے ساتھ لوگ تنترمیت نہیں نمازکار